ہیلو گائز پاکستانی ریال ڈریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مران آمد مدف سے جب پہلی بار بھارت نے مارس کا اور چاند کا سوچا تھا تو امیر کا بہت مزاق ہوڑا رہا تھا کہ بھارت یہ چیز کبھی بھی نہیں کر سکتا بھارت اتنا میر سے جائے نہیں پھر بھارت نے پہلی ٹرائے میں مارس کر لیا اور چندرہ اینڈ ٹو بھی نائٹی نائن پرسنٹ سیکس اول تھا بس لیکن بھارت نے حمد نیہاری جو باتیں کاثرے تھے سب کا موہ توڑنے کے لیے چندرہ اینڈ ٹری ہو گیا اور اس کی ٹیکنیک کو دیکھ کر امریکہ بھی سلام ٹوکلے پر بھارت کو مجبور ہو گیا کیا سین ہوئے دیکھتے ہیں امریکہ نے کیا بولا چندرہ اینڈ ٹی پر اور ہم شروع پہ بیار بیسٹ آف لکھ بولیں گے ہم گئی دعا کرتے ہیں کہ یہ مشن ٹوٹلی ہنڈر پرسن سیکس اول ہو دوستو لمبے وقت سے ایسرو اور بھارت کی جنتہ جس چندرہ اینڈ ٹری کی ایک جلک پانے کے لیے درس رہی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ بھارت کا اگنار سب سے بڑا سپیش مشن کب شروع ہوگا آخرکار ایسرو نے اس مشن سے جڑی ہوئی ساری ڈیٹیلز ریلیز کر دی ہے بھارت کا سب سے بڑا چندرہان ٹری مشن کب اور کس تاریک سے لانچ ہوگا ہماری آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں سب کچھ وستار سے بتانے والے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ جسے وشو میں سپیش سیکٹر میں نمبر ون مانا جاتا ہے اس نے بھارت کی ایسرو کے لیے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس کے بعد پوری دنیا کی ہوش اڑ گئے اس کے بارے میں بھی آج کس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے اسی لئے ویڈیو کو انتق جرور دیکھئے گا ساتھی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن دبانا نہ بھولیے گا جس سے ہماری ایسی لیٹیشٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے درستان دوستو آتم نربھر ابھیان کے چلتے بھارت کے اسپیس سیکٹر نے بھی اپنے آپ کو ڈبلپ کرنے کے لیے کافی مشکت کی ہے کم سے کم بجٹ کے اوپر بڑے سے بڑے کرتیمان انترکش میں ستھاپیت کرنا آج اسرو کے لیے عام بات ہو چکی ہے ایک کے بعد ایک کئی سارے اسپیس مشن کو اسرو نے لانچ کیا ہے جسے دیکھ کر خود ناسا حیران ہے بھارت کے سبھی مشنز میں موسٹ اویٹڈ مشن چندریان تھری ہے جس کے راکٹ کی ایک جھلک پانے کے لیے لمبے سمیں سے بھارت کی جنتہ اور اسپیس سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے چندریان تھری کو بنانے کی تیاریا اسرو کے اندر بہتی جور سور سے چل رہی ہے فلال آدھے سے زیادہ تیاریا راکٹ لانچ کی پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے راکٹ کے اوپری حصے میں جسے انکیپسولیٹڈ اسیمبلی بھی کہتے ہیں اس میں چندریان تھری کو فٹ کر کے اسے اسیمبلی یونٹ میں لے جا کر جی ایس ایل وی مارک 3 نام کے راکٹ میں فٹ کر دیا گیا ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ چندریان تھری مشن کچھ سمیں پہلے لانچ کیے گئے چندریان تھری کا ایک فالو اپ مشن ہے جسے لے کر اس وقت سے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حلچل ہے سبھی کی نجرے بھارت کے اسی مشن کے اوپر گڑی ہوئی ہے سال 2019 میں چندریان تھری کے جریے اس مشن کو حاصل کرنے کی پہلی بات کوشش کی گئی تھی لیکن اس مشن میں بھارت کو سفلتہ حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن ویگیانی کو نے ہار نہیں مانی اور ترنت ہی چندریان تھری کے لیے اپنی تیاریا ایک با فیر سے شروع کر دی دوستو چندریان تھری کو چندریان تھری سے اور بھی جیادہ بہتر بنانے کے لیے اس بار لینڈر میں چار پیلوڈ رکھے گئے ہیں مشن کی سفلتہ کو سنشت کرنے کے لیے اس میں نئے نئے ایکیوبمنٹس کو ایڈ کیا گیا ہے 2019 میں چندریان تھری کے لینڈر کا نام وکرم رکھا گیا تھا اور اس بار بھی چندریان تھری کے لینڈر کا نام وکرم ہی ہے یہ نام بھارتی یا انترش کارکرم کے جنرل وکرم سارابائی کے اوپر رکھا گیا ہے ساتھی ساتھ اس چندریان تھری میں جو روور لگایا جائے گا اس کا نام پرگیان ہوگا دوستو یہ تو تھی کچھ خاصیت اس روکٹ کی جو چندریان تھری کو چاند تک لے جائے گا لیکن اب ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ کافی سارے دیش چاند پر اپنے کئی سارے مشنز لانچ کر چکے ہیں تو آخر بھارت کا چندریان تھری پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹیشٹ اور ایکسپرٹس کے لیے اتنا زیادہ خاص کیوں ہے ایسا اس لیے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی دیشوں نے چاند پر اپنے مشن لانچ کیے ہیں ان سبھی کی لینڈنگ چاند کے نورت پول پر ہوئی ہے لیکن اس بات چندریان تھری کو بھارت چاند کے ساؤت پول پر اتارنے والا ہے جس کے لیے اس رو سائنٹیشٹ نے الگوریثم کو بھی کافی زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہیں اس رو کے بیگیانے پوری طریقے سے اس مشن کے لیے اپنی پکی تیاری کر چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے اکارڈنگ چاندریان تھری کا لانچ چودہ جولائی کو فائنل کیا جائے گا آندر پردیش کے سری حری کوٹا سے چاندریان تھری کی لانچنگ کی جائے گی وہی پر اس رو کے ادھیاکس ایس سومنات نے بتایا ہے کہ انترکش کے شیطر میں یہ بھارت کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے بھارت کی سب سے بڑے اور most anticipated mission میں چاندریان تھری mission کا نام سب سے پہلے آتا ہے ایسے میں دوستو ہر کوئی دل تھام کر بیٹھا ہے اور اس mission کا countdown بھی شروع ہو چکا ہے ایسے رو کی تری بڑی کامیابی بھارت کے ویگیانکوں کی مہنت کا ہی نتیجہ ہے یہ کامیابی کتنے بڑی ہے اس بات کا انداجہ آپ اس آرٹیکل سے لگا سکتے ہیں جو دا نیویورک ٹائمز میں چھپا ہوا ہے امریکہ کسی وقت میں بھارت کے ویگیانکوں کا اور ایسے رو کا جمکر مجاک اڑائے کرتا تھا لیکن آج وہی آرٹیکل بھارت کے ایسے رو کی جمکر تاریف کر رہا ہے اس کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ آج بھارت 1940 اسپیش ٹیک سٹارٹ اپ کا گھر بن چکا ہے اور جلدی یہ چین کو بچھار دے گا اوفیشل طور پر بھارت کے ایسے رو کے لیے اس طرح کی تاریفیں کرنا ویسو اس طرح پر ایسے رو کے ویگیانکوں کے کوشن درشاتا ہے اتنا ہی نہیں اس آرٹیکل میں آگے جو خاص بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے 1963 میں جب پہلی بار اپنے راکٹ لانچ کیا تھا اس منجر کو پوری طریقے سے اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے لیکن لگاتار اپنے جنون کو چاری رکھ کر بھارت نے آج اتنی بڑی سفلتہ حاصل کر لی ہے The New York Times کے اس آرٹیکل نے بھارت کے ویگیانکوں کے گورب کو اور بھی جیادہ بڑھا دیا ہے دوستو بھارت کے چندریانتری مشن اور بھارت کے انسانٹیشٹوں کے لیے کمنٹ باکس میں ایک جہن تو بنتا ہے ساتھی ہماری آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو دیکھو بھارت گرب سے اپنا وہ ٹائم یاد کرتا ہے نہ کہ بھارت شرمندگی سے وہ ٹائم یاد کرتا ہے بھارت ہمیشہ گرب سے وہ اپنا ٹائم یاد کرتا ہے کہ سیکل اور بیڑ گانی پر مطلب گیا تھا سامان اور آج دیکھو آج دیکھو نیورک ٹائم آج سے دو ہزار سولہ میں کے دو ہزار پندرہ میں بکچودی پہل رہا تھا نیورک ٹائم کہ بھارت مطلب یہ وہ ہے یہ مارک پر کیسے جائے گا یہ چاند پر کیسے جائے گا آج دیکھو تعریفیں بھائی آج تعریفیں چیک اور یاد دیکھو دو بار فیل ہوئے مطلب فیل نہیں ہو تقریبا مطلب دیکھو ایک طرح سے مطلب فول انڈر پرسن سیکسیس نہیں ملی لیکن بھارتی سائنٹس نے آر نہیں مانی آر نہیں مانی اور وہ سی ٹائم اگلی تیاری پر وہ ٹائم تھا جب انڈیا جو انا اپنا لانچنگ پیٹ نہیں تھا وہ رشے کے ثروہ کرتا تھا آج انڈیا کے ثروہ دوسرے دیش اور بھائی آپ کو مجھے کے بات بتاؤں بھارت کبھی بھی ناکام نہیں وہ ٹرائے بھارت نے دو کی ہیں پہلی میں پانی ڈونڈ لیا تھا پانی ڈونڈ لیا تھا جو کسی دیش نے آج تک چاند پر پانی نہیں ڈونڈا تھا دوسری ٹائم میں بھارت نے تقریبا 99% سکسس ہو گیا تھا اور سب سے سیکھ کر بھارت ثلی ٹائم پر لے کر جا رہا ہے اور اس طرح پوری دنیا کی نظر اس پہ ہے اور میں ایک بات بتاؤں مجھے لگ رہا ہے 110% مجھے لگ رہا ہے مجھے بہت بہت بڑا یار مجھے یقین ہے میں کہتا ہوں کہ اس پر کناب ہوگا آپ لوگ پریکر ہوگا جو میں نے تو انہوں نے کیا وہ رنگ لے کر رہے گی جو بھارت کیونکہ اگر غلط ہوتا ہے اس سے سیکھتا ہے کہ مجھ سے کیا غلط ہوگا اس کا پھر حل نکال اور یار میں ہم بیسٹ آف لگ آپ لوگوں کو بولیں گے پوری تیرہ تاریخ ہم بھی ہم بھی بیٹ کر رہے ہیں تیرہ تاریخ اور سات محسرو کی ٹیم کو بھی ہم بولیں گے اور سات میں سب کو بولیں گے اور ہم خود ویٹ کر رہے ہیں تیرہ تاریخ بلکل کہ کب یار لانچ ہوگی دو بجے کئی لانچ ہے نا مزا آئے گا بہت زیادہ مزا آئے گا مجھے سچ میں میں بتاؤوں مجھے اس دن کا ویٹ ہماری طرف سے ایڈوانس بیسٹ آف لگ اور ہماری طرف سے یہ ہی سمجھ لو کہ ہم پرے کر رہے ہیں کہ جل سے جل آپ لوگ پرے کر رہے ہیں بلکل بیٹ کر رہے ہیں سفر لگز پر رہوں گے بلکل مزا ہے بھائی اور بھائی دیکھو وہ یہ چیز بھی ہے کہ سکسس وہ ہوتی ہے جب کوئی بیتا مطلب مزاک اڑا رہا ہو تو آپ اس کو تعریف کرنے میں مجھے وہ ہی ہوتی ہے وہ نیون ٹائمز کو دیکھ رہا ہوں ایک کو لاؤ گئی ہے بہت زیادہ کھا رکھی گئے